آپ میں کبھی یہ ہے کہ بھئی اس سال کا محرم گزر گیا اب اگرے سال میں محرم آنے سے پہلے ہمیں اتنے نئے انسانوں کو آقا حسین سے متعارف کرانا کبھی آپ نے یہ منصوبہ بنایا مناظرے کی زبان سے یہ کام نہیں ہوگا یہ منوتوں کا جھگڑا چھیڑ کے یہ کام نہیں ہوگا یہ کام صرف دو طرح سے ہوگا علم کی زبان میں اور محبت کے لہجے میں جو میں نے شروع میں کہا دو ہی کام کے لئے ہم پیدا ہوئے ہیں اگر یہ دو کام ہم سلیقے سے کریں علم حاصل کریں سلیقے سے محبت کریں سلیقے سے تو کائنات کا ہر کام ہمارے ہاتھوں سے سمر جائے گا اور آقا کا پیغام بھی پہنچ جائے گا بھول جائیے مناظرہ کرنا مناظرہ ہوتا ہے عوام میں تھوڑی مناظرہ ہوتا ہے عوام میں بیٹھ کر مناظرہ نہیں ہوتا مناظرے کے معنی یہ ہے کہ ایک صاحب نظر اور صاحب نظریہ انسان ادھر بیٹھا ہے اور ایک صاحب نظر صاحب نظریہ انسان ادھر بیٹھا ہے یہ اپنا نظریہ پیش کر رہا ہے وہ اپنا نظریہ پیش کر رہا ہے اسے کہتے ہیں مناظرہ اور پھر یہ تیہ ہو رہا ہے کہ بھئی تمہارا نظریہ اچھا ہے یا ہمارا نظریہ اچھا ہے یہ علماء کے درمیان کی باتیں ہیں نہ کہ عمام کے درمیان کی باتیں ہیں اور اس کے بھی آداب ہیں اس کے بھی اصول ہیں اس کے بھی ذابطیں ہیں اس کی بھی اخلاقیات ہیں اس لئے مناظرے سے یہ کام ہونے والا نہیں ہی آئے یہ کام صرف علمی انداز سے اور محبت کے لب و لہجے میں ہوگا ہر سال یہ ٹارگٹ پر معین کریں انجومنیں ادارے بزرگ شخصیتوں کی سرپرستی میں کہ سن چودہ سو اٹھائیس گزرا سن چودہ سو انتیس آیا یا چند سن جو بھی سن آیا دو ہزار سترہ آیا اب دو ہزار اٹھارہ کے محرم تک ہمیں کتنے نئے انسانوں کو آقا حسین کے نام اور پیام سے آشنا کرنا ہے مختصر حسین کون تھے ان کا پیام کیا تھا یہ کام نہیں کر رہے ہیں ہم اس طریقے سے نہ ہم قرآن مجید کو سمجھ پا رہے ہیں نہ سمجھا پا رہے ہیں نہ اہلِ بیعت کو سمجھ پا رہے ہیں نہ سمجھا پا رہے ہیں نتیجہ کیا ہے اور یہ سب کیوں ہیں کہ خود کو نہیں سمجھتے خود کو نہیں سمجھتے یہ بہت سے مسائل چھڑ گئے ہیں بہت سے مسائل چھڑ گئے ہیں اسی لیے بعض�ظرات کہتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں آج کل میں مجلس نہیں پڑھتا صرف درد و کرب تقسیم کرتا ہوں جی میرا یہ چاہتا ہے کہ آپ کی آنکھوں سے نیند چھین لوں ہم آپ کو لوری سنانے تھوڑی آتے ہیں ممبر پر اس وقت عالم انسانیت جن آلام سے گزر رہا ہے انسان انسان عالم انسانیت جن مسائل سے گزر رہا ہے کوری دنیا میں ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو یہودی ہو انسان جن مشکلات سے دو چار ہے ان مشکلات کا حل کس کے پاس ہے قرآن کے پاس ہے ان مشکلات کا حل آپ کے نقطہ نظر سے کس کے پاس ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کے پاس ہے تو اگر آپ کے پاس یہ حل موجود ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے شیخی غرور انانیت میں مقتلع ہو جانا چاہیے انسانیت کا تقاضی یہ ہے انسانیت کا تقاضی یہ ہے کہ درد میں مقتلع ہے اگر کوئی شخص اور آپ کے پاس دوہ موجود ہے تو انتہائی دل سوزی کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ لے کے جائیں بھائی دیکھو تمہیں درد ہے یہ اس کی دوہ ہمارے پاس موجود ہے چاہو تو اسے بھی دیکھ لو استعمال کر لو ہو سکتا ہے تمہیں فائدہ ہو جائے غرور ہمارے ہاں یہی صورت پوری انسانیت مختلف قسم کے مسائل میں مقتلع ہے کراہ رہی ہے تڑک رہی ہے بے چین ہے اینیا رگڑ رہی ہے اگر آپ کے پاس اس کا مدعوہ موجود ہے تو آپ دل سوزی کے ساتھ لے کر جائیں دیکھو تم نے کمیونزم کا تجربہ کیا ناکام ہو گئے تم نے جمہوریت کا تجربہ کیا ناکام ہو گئے تم نے ملوکیت کا تجربہ کیا ناکام ہو گئے تم نے مختلف حکومتوں کے دھاچے بنائے ناکام ہو گئے ایک یہ بھی دیکھو ولایت کا بھی نظریہ موجود ہے اس پر عمل کر کے دیکھو ممکن ہے تمہارے مسائل حل ہو جائیں ایک صلوات پہے محمد و عالم اتنی دیر میں تمہید کے طور پر جو منتشر باتیں میں نے عرض کی وہ کچھ نہ کچھ تو کام کی تھی انشاءاللہ یہی تین سوال اگر یاد رہ جائیں گے تین چار باتیں تو کام آئیں گی قرآن کا موضوع کیا ہے قرآن کا پیغام عملی کیا ہے قرآن کا نظام کیا ہے ولایت اور ہمارا اور آپ کا حدف کیا ہے دو علم اور محبت یہ بھی بڑا مسئلہ ہے ہم سب گھر گھر آگ لگی ہوئی ہیں نفرتوں میں مقتلع ہیں لوگ نفرتوں میں مقتلع ہیں حسد کینا بغض اداوت نفرت یہ پوری زندگی جہنم بنی ہوئی ہے اور ایک لمحے میں یہ زندگی بہشت بن جائے اگر ہم بس ایک کام چھوڑ دیں نفرتیں کرنا چھوڑ دیں اور محبت کرنا سیکھ لیں نہ محبت کہیں سے خرید کے لانی ہے کہیں سے یا کوئی ایسا کام کہ ہم کیسے چھوڑ دیں یہ کام چھوڑتا نہیں ہے یہی تو ریاض نفس ہے نفرتیں کرنا چھوڑ دیں اور محبت کرنا سیکھ لیں اور اگر یہ کام سیکھنا ہو تو یہ بھی کس سے سیکھیں گے حضرات محمد وراد محمد ہرتا سیکھیں گے محبت کرنا ہی کام چھوڑ دیں